بابلم تھی تو وہ سیون شریف میں کلندری بھی تمہیں ہاں وہ سیون شریف میں پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے کہا پروگرام ٹی وی والوں نے بہت لازمی ہے پروگرام میں اخیر میں آنگا این ٹیم پر طبیعت بہت گڑ بڑ ہوئی میں اخیر کوئی گل بیچ ضرور ہے بابا کلندر میں نہ دے آج نہ آگئی بیڑے اتھے کوئی تپڑا ہے تو تو ذرا سیڈ تے رہے میں آپ کلندری ڈنڈا پھیر لے سا سمجھ آ رہی ہے نا گل عام گئے کوئی نہیں ہمیں دوسرے دن اطلاع ملی جناب وہ اتھے جناب وہ نہیں بیڑے بڑے شجری شجری سنائیں جناب کلندر صاحب دے یہ گواہ تو اس نے جناب ساتھ ایک خواب بھی سنائی خواب سکیا میں نو جناب فالج سی سرکار میری خواب ہی چاہے سرکار میں ناکھیا پہ توں اے دعا پڑ دیں تاں تو فالج توں بچے ہیں اچھا وہ پورا میڈیا اس نے کابو کر لیا چھوٹ بول دیں نا مطلب مجھے سرکار نے دیدار کرایا میڈ گیا پورا ہاتھ میں وہ ڈاکٹر امیر ہے ایک میرے ساتھ آتا ہوتا ہے صدیقی وہ مرانہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرید وہ ڈاکٹر نے مجھے فون کیا اس نے کہا جناب کم تو اتر گیا ہے میں نے کہا کیوں جناب بابی تو چھک رہے ہیں کم میں حقیم ہے پورا میڈیا اس نے ہاتھ میں کر لیا میں کہا تو صدیقی ہیں کہ کیے ہیں اللہ دی قسم ہے اے ریکارڈ ہو رہی ہے پوری میں کہا تو صدیقی ہیں نورانی صاحب سے مرید وہاں بھی میں وہاں بھی کیا اسی کی تحصیق غم ہی نے کر پیٹا مارا ٹھیک ہو گیا کل میں ٹھیک کر رہے ہیں ہم کل آئیں گے کام ٹھیک ہو گا ہے آپ کیا کریں گے اس نے تو کہا ہے کہ میں نے سرکار کا دیدار کیا اوہ میں اکھر صدیقی سبرد کرنا کل میں نے آتھ لیند دے ٹی وی تبیت لیند دے گل کرتھ لیند دے اکھے آپ کیا کرو گے میں کہتا پتہ لگ جیسی نہیں جیسے تو صورت چڑھے تو انہوی پاہ میں تک نہ سکے گرمی نہ لاتے چڑھ گئے لگ دیتے ہیں نا پتا نہیں سمجھ آئی اشرف چندال کو کون نہیں جانتا مولوی اشرف علی دانوی چندال کو کون نہیں جانتا جانتے ہو کنی جانتے ہو اس چندال کو دنیا جانتی ہے لیکن کیا اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھیا کہ عبدالقادر کا دو بی جو تھا وہ بھی قبر میں جنت میں سہر کر رہا تھا کیسے نکار ہو سکتے دوسرے دن ہم بھی پہنچ گئے سلام علیکم جی والیکم سلام بیٹھے سنم بلوچ دی آگے بیٹھے میں اگر آپ این امریکیہ علی والنے ٹھیک آگے اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں بغدادی بھائی ہم نے کہا بڑا اللہ کا کرم ہے بغداد والے کی نگاہ بیٹھ گئے بات شروع ہوئی بات شروع ہوئی میں اگر سنم بلوچ گل سن تُم کدھی خواب جی دیدار کیتا ہے سرکار دا کیتا ہی سمجھ آئیے میں اگر اس نے کہا یہ بغدادی بھائی ہو سکتا ہے میں اگر ہمیں پہوے نہ ہو سکتا ہے سمورک نکال دی بجاہ تو وہ ہو جائے گا قسم میں مجھے پیدا کرنے والے وہ اس نے برابر میں بیٹھا ہوا آپ یہ کر سکتے ہیں میں کہا میں کیا نہیں کر سکتا تجھے کیا پتا ہے چھپ گا تجھے خبر ہی نہیں ہے عبدالقادر کا شیر کیا شیختی ہے یہ کیسا کہ کون سا وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے میں کہا وظیفہ دی گال لی نہیں سائن التلق دی گال لے کس چیز کی بات ہے آجلو جی سنم بلوچ کو جدیدار ہو گیا ہے انہوں نے فون کیتا ہے میں تو ہو گیا ہے میں تو ہڑے ہستانے تھی آیا ہے آزری دین وست میں پتر تو زیارت کر کے ہستانے دی تو رجا اسن کے لئے اور زیارتہ پر کر دی دوبارہ پھر پلٹ کے آیا سمجھ میں بات ہے اچھا وہ برابر میں بیٹھا ہوا محبت رسول پر موضوع میں مولا علی کی بات کرنے لگوں پھر میں عمر فروغ کی بات کرنے لگوں پھر جلدی سے ولی کی بات کر کے نکلتے ہیں میرے کرجے کے ٹکڑوں وہ بات کرنے لگا اس نے کہا سرکار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس نے رٹے ہوئی جملے میں نے کہا چتر 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 کر دیں پھر جو اس نے یوسف تھا وہ بھی سرکار کو ملا تھے جو حضرت عیسیٰ کی رہنائیاں تھی وہ بھی سرکار کو ملی تھے جو موسیٰ کا جلال تھا وہ ایسے ایسے کرتے ہیں سمجھ نہیں اور آپ دیکھ لیں یہ بہت ایسے ایسے کرتے ہیں تو اس نے سب کوئی سرکار کو ملا میں نے ایسے بازو پکڑ گیا باری چھوڑان تو چھوڑان میں جو کر کے میں باہر نفی نے میں کہا ٹھہر جاؤ کسی بات کر رہے ہو مجھے بات پوری کر لینے دو میں کہا صحیح ہو تو کرنے دوں نہ پوری صحیح ہے ہی لینے اگر کیا کہہ رہے ہیں اب میں کہا سن میں کہا تُو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ والا جلال حضور کو دیا اور عیسیٰ کی رہنائی حضور کو دی اور یوسف کا حسن نبی کو دیا اور میں کہا بے وکو ملا یہ ہے ہی نہیں اور یہ ساری اُترن حضور کو دی گئی تو حضور کا مرتبہ کدھر گیا اور نبیوں کو اب آب ہی نہیں لگی جو کمال رب نے محمد کو اتا تھے اور میں کہا جڑی شان تُو پہ بیان کرتا ہے ایت علی دی ہے ایت نبی پاک دی ہے ہی نہیں ایت علی دی ہے حضور نے فرمایا من عرادہ ان جنزرہ الہ آدمہ فی علمہ ہی وائلہ نوحن فی فوں میں ہی وائلہ ابراہیمہ فی حل میں ہی وائلہ جکشبن زکریہ فی زودہ ہی وائلہ موسبن عمرانہ فی بچہ ہی وائلہ یوسفہ فی حسنہ ہی فالجنزر الہ وجہ علی شبن عبی طالب فرمایا نبیوں کے کمالات اگر تم نے کسی ایک چہرے میں دیکھنے ہو تو کہیں اور نہ جانا علی کے چہرے کو دیکھنے جانا علی جانا علی آمیہ بھائی آچھا بات بڑی گرم گرم ہو گئی وہ بات کیا ہو گئی گرم گرم ہو گئی اتنے جب وقفہ ہو گئی جب وقفہ ہوا نا آپ کان کھول کے سنیے وہ پرگرام یوٹیوب پہ نکال کے ضرور دیکھئی جتنے بھی بیٹھے ہوئے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں محبت مستفا کا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھنا وقفہ ہو گیا اور وہ کلمات سنیے گا آپ سب وقفے میں جو گیا اور اس کے بعد سارے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آج ہم نے آپ کی انکھوں میں خون دیکھا ہے ہمیں تو ایسے لگتے تھا کہ سٹوڈیو میں آج سرکار تشریف لے آئے میں آگا بندیاں دیں پترانہ لیے انگلہ کرو کیوں بھائی مولوینوں میں آگا کہنا ہے تو پھڑ کے باہن میں آگا میں بخاری پڑھ دا ہوں آگا لگا جی ہم آل کے بغیر کوئی چھٹکارہ نہیں چھٹکارہ نہیں چھٹکارہ میں آئے تو میں کہا میں تر بہاں پڑھ دا بخاری میں پڑھ دا ترجمہ تر جی تو نہ کریں تو تو موئی دا دو دنی پیتا کتی دا پیتا جب ہم نے بخاری پڑھی نا تو کہاں سے کرے ترجمہ کہاں سے کرے بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ مانگنے کہاں سے کرے وہ ترجمہ بخاری میں تو یہ ہے محبوبہ بولتے صحیح اور تیری سندہ پیان مانگتے سے اتن دیساں ایک واری جی دنال ایسے جی نا بخشت من اپنا ربی نا آنکھیں ہیں میرے کرجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں تو حضرت علی کا ذکر صرف کھل کے کرنا ہے حضرت عمر فاروق کا تذکرہ بھی کھل کے میں گل کر رہے آسا ہینج کر کے ہینج کر کے ہینج کر کے ہینج کر خجور فرمایا علی نیڑے آ علی نیڑے آگے مولا علی فرماتے میں مولا علی آپ روایت کر دے آپ فرما دے میں ہینج کیتا حضور فرمایا ہاتھ پچھے کر باقی ساریاں نے ہاتھ تھکے کتنے میں انہوں نے دے دیتا تیرا ہاتھ ہینج نہیں ہونا چاہید ہے میں تیرے موہ وچ پاسا خجور میں تیرے موہ وچ آپ پاسا ایک خجور نبی پاک میں ہینج کر کے پنے وچوں گھٹلی کڑ لے خجور علی کا پاک کے موہ میں پھر دوجی پنے پھر کٹ لے گھٹلی پھر گھجور موہ میں سمجھا رہی ہے نہیں تیسری کے لئے حضرت علی نے مانگنے کی کوشش کی حضور نے فرماتے رہی یہاں کھنٹی ہیں نہیں انہوں نے ہستے گھجورہ مفید نہیں دو بہو اور نہیں دو بہو تھے اور لاؤ جی آکھ کھل گئی ازان دی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ الرسول ہے مسجد نبوی ہے اور اب امام کون ہے عمر فاروق اور مقتدی کون ہے مولا علی امام کون ہے بولو اور مقتدی کون ہے آگے مولا علی جناب نماز پڑھو نمستے پچھے بہ گئے حضرت عمر نے اسلام پھرے سنو جی گھالا اس وستے کے حضرت عمر دنہٹے للا کے لیا کرو ہنج کر کے مولا حضرت عمر فاروق نے سلام پھرہ سلام پھرنے کے بعد اے اٹھ کے نہ ہنج ہوگی ہنج ہوگی زندگی میں کبھی نہیں بیٹھے دی بندہ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اٹھ کے جہاں تمہیں آکھاں پہ ہنجی بیٹھا ہو ہمیں سرکار نو تک ہے اے اون تھوڑی دیر پہلے تمہیں جو ہی اٹھ کے اگے اون لگا نا تو ادھروں خجونہ علا بھی آ گیا ادھروں خجونہ علا بھی آ گیا جدوں آیا نا حضرت عمر نے خجونہ لے لئے لئے لیا کہ سارے آتھا کے کرو سارے ہمیں دیتے ہیں میں ہمیں آتھا کے کیتا ہے علی آتھ پیچھے کر علی آتھ پیچھے کر میں نے پیچھے کر علی گا خواب دجے میں دسی کو نہیں آکھے مو کھول عمر نے ایک خجور توڑی میرے مو میں ڈالی دوسری توڑی مو میں ڈالی میں آکھا تیسری بھی تدیو نا تو عمر نے ہس کے کہا جے کدے سونا راتی دیوے باز ہمیں آئی آکھے جے راتی سونا دیوے آتی جی تو میں ہی دیوے یہ عمر ہے یہ کون ہے بولو دب کے بولو اوگ اللہ بڑیاں لمیاں چوڑیاں نکل گئی ہیں کتھوں گل نکلی کتھیں نکل گئی میں آکھے آسوڑے نے پردہ پایا دباقی جنت توڑی ہے نمازہ چپ کر کے پڑی جاؤ روزے رکھی جاؤ حج کری جاؤ داڑی شریف رکھو سرانتے کپڑا رکھو تاکہ کوئی کتاب بھاؤں کا نظر سمجھ میں آئیے شریعتِ مصطفیٰ کی پاسداری کرو تاکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے رات کو نعرے تو بڑے جوش سے مارتے تھے مسجد میں صبح ہیں ہی نہیں جوش سے نعرے مارتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے گستاق ہیں جوش سے نعرے مارتے ہیں اولیاء کا نام لیتے ہیں ان کی تلیمات کے برعکس کرتے ہیں یہ نہ کرو باقی ایک پردہ ہے حضور نے فرمایا علی پاک کو اور عمر پاک کو اے میرا چوبہ لے جاوے آکھیا نہیں آکھیا اے بلالمی امیال تاک میڈا چاند تا میڈا بابو میں نکلیجی دے ٹکڑا سرکار نے فرمایا اے چوبہ میرا لے جاؤ علی پاک نو فرمایا تو عمر پاک نو لے جاؤ دویں تا پھر لے جانا تا او جاکے اس نو اب ایس پاک کو دیں کس کو دیں عویس پاک پا اور اس کو کہنا میری امت کے لیے بکشش کی دعا میری امت کے لیے بکشش کی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عویس کا مقام مولا علی جیسے بولو عمر پاک جیسے اے ہن صدیق اکبر جیسے جدوینہ جیسا نہیں سرکار جیسے کہا اور وہ بھی گئے چلو گلہ بڑھیاں نہیں لیکن میں بلکل مقتصار جی کر لگا ہنج کر کے ہنج کر کے ہنج کر کے میری کلیجے کے ٹکڑوں پیش کیا بڑا لمح واقع ہے کنج ٹونڈیا تکنج و لبے تکنج اٹھانو چراندے سن ہنج کر کے اگے رکھیا رونا شروع ہو گئے سجدے بچ سر راکھ دیتا بڑی دیر ہو گئی عدرت عمر فروغ نے ہنج پکڑ کے چھیڑے ہے ہلا ہے اٹھنا یار اصلا پیچھے جا کے کوئی حکومت دے معاملے بھی نفٹانے تو آپ اٹھے اکھاں بچ آنسو سن تو آخر لگن جلدی چوکی کیتی ہے عدی امت بکشی گئے سرحان 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 اویس پاک کیا فرماتے ہیں عدی امت اے دراتھان تک لو پہلے میرے آل جی عویس لاوے حکس سجدہ اویس رحمت للعالمین بھی نئی بے شرد اویس دے دربازد دربان جبریل بھی نئی اویس دیان بیویاں امہات المومنین بھی نئی اویس کی بیٹی جنت کی سردار بھی نئی اویس کے نواس جنت کے جوانوں کے سردار بھی نئی اویس کے یاروں میں کوئی صدیق اکبر بھی نئی اویس کے غلامہ میں کوئی فروک اعظم بھی نہیں عویس کے دمادوں میں عثمانو علی جیسے بھی نہیں تجد چیرے تحار ویلے نظر روے ربدی وہ بھی عویس نہیں تو کلیجے کے ٹکڑوں اگر وہ عویس ایک سجدے بھی عدی امت کو یوں بخشوا سکتا ہے تو پھر پوری کائنات کا تاجدار محمد عربی کا عالم کیا ہو سکتا ہے جنت جنت کی چکر نہیں ہے ہمیں ڈریاں نہ کرو جنت کی بات ہی نہیں ہے سارے بریلوی بیٹھے ہو کے کوئی نہیں پوچھا دب کے آنکھو جو اہا ہوتا آنکھو جو نہ ہوتا نہ بولو آلہ حضرت رومنہ نہ لے ہو کے نہیں دب کے بولو آلہ حضرت بریلی نے کیا فتوہ دیا ہے عرض کروں آلہ حضرت بریلی تو برماتے ہیں اور یہ غلط مول بھی نہیں کر سکتا عاشق کر سکتا آلہ حضرت بریلی بھی برماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے نہ دے یا رسول اللہ جنت نہ دے نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے نہ دے جنت نہ دے نہ دے کری رویت و خیر سے گال سمجھ آئی بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے آلہ حضرت بریلی بھی نہیں ہے آئی ہے آزاں تو جھڑکی پڑھیں ہیں جناب جنت 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 تو فرید کے بوگے پر مل جاتی ہے جنت تو پاک پٹن میں مل جاتی ہے جنت مل جاتی ہے ہم راتی ہیں بابی انہوں نے وضو قرآن گئے سن فرید پاک ایک آکھ جڑی ہے نا وہ گلڑی نے دے گئے ایک جگہ رکھے فوجہ مہیندین چشتی بار نکل گیا ہے انہوں نے کہا ہو بھائی یہ کیا ہے آکھ انہوں نے کہا جا 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 فرید جا جا جڑا تیرا مرید جنتی ہے فرید نے ایک قدم اٹھایا آکھا ٹھائر جا اور سن جا جڑا تیرے مرید مرید جنتی ہے دو جا قدم اٹھا ٹھائر جا ٹھائر جا جڑا تیری مرید 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 ہو بھی جنتی ہے پھر بابا فرید چلنے لگے کہا فریدہ یار ٹھائر اساب تیرے نلکے کرنا جڑا تیری گلی وچ آ گیا جنتی دور 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 سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بولو نا آئیے کہ کوئی نہیں بابا انہوں نے فرمان دے پہ سن جناب ہے اگر میں ہنجل تکان جنم نل تھنڈی ہو جائے ٹھنڈا نہ ہوئی تکیو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بابی عبدالقادر انہوں نے کہہ دیتی ہے جوش وچ آگے اللہ دی قسم ہے نہیں تو سید کوئی بھی ہے ہنجل کر کے تک جنم تھنڈی ہو جائے جنم چوتا ہی نہیں جڑا نور مصطفیٰ ہوئی تھی گال سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں چلو اگر کتھے میں نکل جائے تھا گلنا پتہ نہیں کدھ رہوں دی اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فری کوئی کچھ آنکھ ہے کوئی کچھ آنکھ ہے میں حق فرید فرید گرا کوئی کچھ آنکھ ہے میں حق فرید فرید گرا سرکار تھے سونے مکنے جوں میں حق فرید ندید گرا اکبری یا بری اکبری یا بری یا بری یا بری یا بری یا بری یا بری اے اونے اے اونے بھی دونے شک ہے تو اٹھے جنتی ہوں نہیں انمو آزی نزی اللہ تعالیٰ انو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادتن و ذکر صالحین کفارتن یہ تدہی شریف ہے کہ جڑا صالحین دا ذکر کر دا ہے تو ادھے گناہ دا وہ کفارہ بن جاندہ ہے ایک وری فریدہ اگر سو گناہ نکلا 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 اور راز لیے اللہ نے نہ کھلو آو میرے کھلو آہ بابا جی بستامی رضی اللہ تعالیٰ نو ہنج جوش بچائے اور رسالہ ایک شریعہ پہ آئے کر جا کے پڑھ لینا ام ملکتب فت تصوہ ہے رسالہ ایک شریعہ میری جان آپ پر قربان کی بلس ہوئی صاحب پڑھئے گا ضرور جا کر ضرور جا کر دیکھئے گا بابا جی بستامی فرماتے ہیں امتِ مصطفیہ میں جس کو میرا نام یاد ہوگا وہ دوزق میں نہیں جا سکتا میں نے یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ادھر بستام کی طرف رخ کر کے ایسے ہاتھ جوڑ کر کہا بستامی جہ تیرا نام ایڈا تھا قتلہ ہو گیا ہے تیرے محبوبہ کا محمدِ عربیدِ ناد عالم کیا نکلنا آراز دیانے بیلیوں آگے کافی چلی گئی ہے جو میں عرض کر رہا تھا یاد ہے وہ کیا بات کر رہا تھا جی عالی عزت فرماتے ہیں جنت نہ دے نہ دے تیری جنت نہ دے اے ادھر بکشش پڑھے ہے جا کرتے ہیں میں نہیں تو کیا کسی نے پڑھ دیا رہی ہاں جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے گل کے آگے اس گل کے آگے کسی کو حوس برگو بر کی ہے اس گل کے آگے کسی کو حوس برگو بر کی ہے اور آگے فرماتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تُو کرے بات بات اے ماشردہ میدان لگا ہوا ہو آمد رضا بھی وہاں پر جا رہا ہو کروڑوں اور کھربوں اور بوں بلکہ لاو متنائی گن نہیں سکتا انسان اللہ ہی کے شمار میں اتنی خلقت ہو گئے ان سارے دیوانوں میں یا رسول اللہ جب آپ کی آمد رضا پر نظر پڑے تو آپ یہ فرمائے آنا اگے آنا اگے آنا شربت نہ دے نہ دے تُو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسی پروا شکر کی ہے بلنا سرکار سرکار دے ہو جاؤ مل کر بولو کہ دے ہو جاؤ اچھا بولو آلہ جہا رب میں نے انہیں جادت دے ہو اے اس حدیث لے میں گال ختم کردہ ہوا تب ولیہ تو بزرگان محبت انہیں زبانہ سیف اللہ کینے آجو انہیں مو جو نکلتا ہے ہو جند ہے عدب اور خدمت سے بڑا کوئی طریقہ فیض لینے کا نہیں عدب آور اچھا بولو عدب آور عدب السلام ابھی میں آتے ہوئے یہاں میری عالت بڑی عجیب و غریب جیب ہو میں نے واقعہ سنایا میری عالت عجیب ہو گئی وہاں نیچے بیٹھ لیوں اور یہ تو حضرت نے تقریر کر کے موڑ تھوڑا میرا سیٹ کر دیتا بگر نہ وہ واقعہ سنایا میں پتہ نہیں کتنیا صدیوں پہ چھٹ رو گئی جلال الدین تبریزی جب مرید ہوئے حضرت شیعہ شعاب الدین سوروردی رحمت اللہ لے تو ڈاکٹروں نے اکیموں نے کہا شیعہ شعاب الدین سوروردی کو یہ تو ساں کھانا ٹھنڈا نہیں کھانا کھانا تو ساں تو حضرت جلال الدین تبریزی نے نا ایتھے انہوں نہیں ہوں دا انہوں سمجھے ہو اے اینج کر کے اونوں آپ نزبانچ کیا دے اینج کڑا شڑا رکھ دے انہوں جو بنا کے نا اتھے انگیٹھی رکھے انگیٹھی پایاں وچھ سورا کر اتھے بن لئے اتھے بن لئے وچھ آگے وچھ انگیٹھی دے آگے تو حضرت آج پر گئے برابر میں چلتے جائیں شمس تبریزی جس تیم کھانا کھانا گرم کھانا پیش کرن واقعہ سنائے دیں میری یہ چیخہ نکل گیا ہمیں شاہ جی نے آخری سے شاہ جی کتھے ہو پیر کتھے ہو ہو رہی عدب سے چیز ملتی ہے اور دوسرا کیا خدمت سے اللہ وہ خدمت سے جو معاملات کھلتے ہیں کسی جو بے عدبی سے بیڑا گھر کھوتا ہے کس سے رل کے بولو کہ دے تو توبہ 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 بے عدبی بلکہ بے عدبی اگر اولاد بھی بے عدب ہونا فقیر کی وہ بھی مار کھاتا اور بلکہ غلطی سے اگر کوئی ہو جائے نا تب بھی اگر بختیارے کا کیا آپ کے دادا پیر ہے بابا جی بابا جی کے پیر ہیں شاہ نظام پا کے دادا پیر اور خواجہ بختیارے کاکیر عمد اللہ علیہ اے توجہ میں رہت رہے ہیں خواجہ بختیارے کاکیر عمد اللہ علیہ تعالی تین دن سے کھانا نہیں کھایا تھا ترہ دیا آپ کو حکوم یہ تھا اپنی قوال بلا کیوں کہ بار گل نہیں کرنی بار گل اے ایسان تو جنڈو رب پیٹو جاندے ہیں آپ نے پرمین بار کسی نے گل نہیں وہ بیٹا تھا نا آپ کا اس نے جا کر بادشاہ آپ کا ایک موت کل دیا خواجہ بختیارے کاکیر بادشاہ سے جا کر کہا کہ کھانا نہیں کھایا تین دن سے ہمارے ابو نے بھی گھر بار انہوں نے کھانا بیج دیا آپ کے سامنے جب کھانا آیا آپ نے کہا یہ کھانا کس نے بیجا ہے کھانا یہ کس نے بیجا ہے تو کوئی بندہ بولا نہیں ایک نے کہا جی بادشاہ وہ کہوں کیوں اس نے کھانا بیجا ہے اکھے جی اس کو پتا چلا ہے کہ تین دن سے فاقہ ہے آپ نے فرمایا اس کی گردن کا مورا ٹوٹے جس نے یہ خبر اس کو دی اتنا موہ سے جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ اندر بیٹا گرا چھت سے اور گردن کا مورا ٹوٹ گیا وہیں پر جہاں باہت ہوا اللہ پاکہ میں فقیروں کی خدمت کی توفیق فقیروں کی عدب کی توفیق دے رہے گئی باقی سنگی اور جنت تو بہت تواڑی ہے سرکار دی جنت ہے سرکار دیاں غلامہ مستے ہیں عدی شریف پڑھنا چاہتا تھا مگر وہ بات لمبی حضرات بہت سارے بیٹھے ہوئے ان کا ویسی آکھ تلفی ہوگی اور آکھ مار راؤں میں میں ان سے ایک ایک سے معافی بھی مانوں گا ان کے قدموں پر آتھ رکھیں اور ایک جملہ جاتے جاتے کہہ دوں گا یہ ساری تقریب ایک طرف اور اب آخر میں حضرت قبلہ علامہ مولانا حیدری صاحب آپ جناب آپ کی برگاہ میں میں عدی تبریق پیش کروں گا اور آپ سے یہ کہوں گا کہ جو پٹی یہ پڑھا رہی تھے وہ ہم لوگ ہیں مست سے تو ہماری باتوں پر تو مست لوگ عمل کرنا لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے خدا کی قسم دنیا کی قبر کی اور کل میدانِ معاشر کی حضور کے سامنے روح نمائی کی یہی بات سبب بن سکتی ہے کہ ہم نبی پاکی سنت پر عمل کرنے والے ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے جتنا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاکہ میں فقیروں سے محبت عطا فرمائے میں چونکہ یہاں پر کثیر تدات میں علماء تشریف فرمائے اور ایک عید کا نام لے کر میں شکریہ دا نہیں کر سکتا مگر جن پر میری نظر ہیں حضرت تاؤسل جنہ آپ آپ تاؤسل جنہ کہتے ہیں جنت کا مور جنت کا ان کو میں جنت کا مور کہتا ہوں اور یقین ورماؤ اللہ دی کس میں میں تو ویسے ایڈا کوئی فقیر شکیر کو نا لیکن ایک گل پقیر ساڑھے پنڈ بیجے بابا ہوں دا سی جے بیج پائی بیر کہ بیر جنہ نو آ دیو بیر تو ساں بیر آ دیو بیر وہ بیر پائی لوکے لوکے ساں وہ نکے نکے وہ جناب او دا نا آج تک ساں نہیں پتا کیس آج تک نہیں پتا وہ بیر جیب جو کٹ کے نا موڑیا نو دستہ سی تکیندہ سی آخو بابا اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے یہ بیر دوں گا اب ہم اس کو سارے کہتے تھے بابا اللہ خاتمہ ایمان پر وہ بیر دے دے بیر اچھا اللہ پر آپ یقین کریں اس وقت ہمیں خبر نہیں دیں تو تقریباً ہمارے گاؤں کے دو ڈائی سو لڑکے بیر کے چکر میں ہم کہتے تھے خاتمہ وقت تھوڑا ہے بات لبی یہ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے ہمارے باپ نے دیکھا جو چکوالی کے تھے ہماری سو دیلے ابو جان انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بابے کا خاتمہ کلمہ ایمان تیبہ پر آنکھوں میں آنسو نبی پاک دیدار کی خوشنودی دیتے ہوگے بابے کی رون نکلی یہ ممکن ہے کہ ہم سے نکلی ہوئی بات بھی خدا کے یہاں آپ کا بہت شکریہ تحصل جنہ حضرت جی آپ کا بڑا شکریہ حضرت کبلا حضرت صاحب حد جوڑ کے شکریہ سلوٹ بھی مارتے ہیں آپ کو آپ مولا علی کے ملنگ ہیں حضرت صاحب کبلا آپ بہت زیادہ شکر شکر گزاری حضرت صاحب آپ کی جتنے سٹیج دے بیٹھے ہو ایک ور یعنی پھر نہ دیکھو